موسیقی پہرے قدام تیرا شکر تیری تعریف ہو تُو جو ہم سب کو پیار کرتے ہیں قدام تیرا شکر ہو تُو جو ہمیں اپنی حضوری میں لائے آئے قدام جب ہم تیرا کلام سنیں اور ہمارے دلوں کو کھول ہمارے زنک کو کھول تاکہ ہم تیر اقلام کو سن سکے اور سمر سکے اور تیرا آج کا اقلام ہم سب کیلئے بائسے برکت ہو amin amin دام کی پاک کلام کا جو حصہ آپ کے سامنے پڑا گیا اب رانی اکنام پارو سصول کا خر اس کا بار مباب پہلی آیت سے چھت ہی آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہاں پر جو آج کا مضمون ہے وہ ہے یسو کی گواہی اب رانیوں کا خاتھیوں فرماتا ہے کہ پس گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گیرے ہوئے ہیں it says therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses اب ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے کلجھا لیتا ہے let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles دور کر کے اس دھوڑ میں سبر سبر سے دھوڑیں جو ہمیں درپیش ہے and let us run with perseverance the race marked out for us fixing our eyes on jesus the pioneer and perfecter of faith we have to leave all our sins we have to look jesus اور جب ہم یسو کو تک ترہیں گے when we will look upon jesus اور جو ہماری مدد کرے گا he will help us یسو اسی نے کہا jesus said matthi کے انجیل اس کا گیار ماں باب اس کی ڈھائیس میں آیت میں کہا matthew 11 verse 38 it says come to me all you who are weary and burdened and i will give you rest please all come toward me i will give you comfort یقیناً وہ لوگ جو یسو کی پاس آتے ہیں surely the people who come to the jesus اور یسو ان کو آرام دیتا ہے jesus give them comfort یسو ان کو براہم سے ازاد کر دیتا ہے jesus releases them from sins یسو کے دکھوں کو ان کی مسیبتوں کو ان کی پریشانیوں کو ارچنوں کو اٹھا دیتا ہے jesus took their burdens their sins all their problems پانوسر سور یہاں گناہ کا ذکر کرتا ہے کہ گناہ جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے اسی لئے پانوسر سور یہ کہتا ہے کہ ہم یسو کو دکھتے رہیں جب ہم یسو کو دکھتے رہیں when we will look upon jesus ساری problems قتم ہو جائیں گے اور the problems will vanish away اور پانوسر سور یہ بتاتا ہے یہ سنسی کے بارے میں پانوسر سور یہ بتاتا ہے یہ سنسی کے بارے میں پانوسر سور یہ بتاتا ہے یہ سنسی کے بارے میں پانوسر سور جواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گے رہے ہوئے ہیں جب ہم استثنہ کی کتاب کم طالہ کرتے ہیں when we read Deuteronomy استثنہ اچھانو باب اس کے اچھانویں آیت سے انیسویں آیت تک Deuteronomy chapter 18 verse 18 and 19 اور موسیٰ نے اس ارسی کے بارے میں نبوت کی موسیٰ نے پروفیسی کے بارے میں نبوت کی سیکنڈ پوائنٹ for all the prophets and the long prophecy until John and if you are willing to accept it he is the Elijah who was to come all prophets prophecy up until John about witness of Jesus about witness of Jesus so موسیٰ کی مارفت کدام نے کہا through موسیٰ God told میں ان کے لئے I will or them ان ہی کے بھائیوں میں سے from their brothers تیری مانن ایک نبی بھر پتر ہوں گا I will raise one prophet just like yourself اور اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا I will put my word in his mouth میں اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا I will put my word in his mouth جب یسو مسیح اس دنیا میں تھا when Jesus was in this word Jesus یسو مسیح ہر وقت یہ کہتا رہا Jesus always used to say this thing جب بھی وہ کلام کرتا تھا whenever he talks اور وہ کہتا تھا کہ یہ بات مجھے باپ نے کری جو کچھ میں باپ سے سنتا ہوں وہ کہتا ہوں اس لئے کے موسیٰ کی نبوہ کے مطابق میں اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا یاد رکھیں کہ جس شخص کو خدامن چنتا ہے خدامن اس کے موں میں اپنا کلام اُڈال دیتا ہے اور آگ کچھنے دنوں میں ہمیں سیکھا کہ وہ لوگ جو چونے جاتے ہیں جن کو خدامن بلا لیتا ہے جن کو خدامن اپنے لیے چون لیتا ہے اور ان کے ہونڈروں کو بھی وہ پاک کرتا ہے اور خدامن اس کے موسیٰ آپ سب کو چوننا چاہتا ہے اور وہ آپ کو بلا رہا ہے اور وہ کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس سب پہنے تو چھانے مانو اور وہ سب پہنے لوگوں اور وہ سب پہنے لوگوں سب میرے پاس آو اور وہ سب پہنے لوگوں میں تم کو اور آم دوں گا 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 آپ نے اپنے اوپر لے لوں 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 گا موسیٰ کی معرفت قدام نے کہا کہ جو کلام وہ میرا نام لے کر ترے گا تب گارڈی اگر کوئی نہ سنے اگر کوئی نہ سنے میں اس کا حساب سنوں گا یاد رکھئے کہ جو کوئی لوگ خدا کا کلام سننا پسام نہیں کرتے یا خدا کے گھر میں نہیں آتے یا خدا ان کو پیار نہیں کرتے اور خدا ان سے حساب لے گا کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور یہاں پر ہم سیکھتے ہیں جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرے نام لے کر کہے گا اگر کوئی نہ سنے میں ان کا حساب اس سے لوں گا اور جو کچھ میں ان کا حساب لے گا تاکہ وہ اس کا کلام لوگوں تک پہنچا دیں اور جو لوگ تو اس کے کلام کو سنیں گے جو لوگ تو اس کے کلام کو کبور کریں گے اور وہ لوگ مبارک ہوں گے اگر ہم اس لستہ چھائی سو بابس کے پہلے آیت پڑھتے ہیں اگر تو خداوں اپنے خدا کی بات کو جا فشانی سے بان کر اور اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن نہ تجھ کو دیتا ہوں احتیاط کر کے عمل کرے تو خداوں تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا جو کوئی خدا کا کلام سنے گا جو کوئی خدا کی کلام پر عمل کرے گا جو کوئی خدا کی سال مفاداری سے چلے گا اور وہ دنیا سے زیادہ سرفراز کیا جائے گا وہ دنیا سے زیادہ سرفراز کیا جائے گا اگر کوئی خدا کا کلام نہ سنے اگر کوئی خدا کا کلام سننا نہ پسند کرے اس سے حساب لیا جائے گا اور ہمیں مشاہ رہنا ہے کلام کے کلام کے لئے جی یہاں پر ہم جب ہم مدی کے انجیل کا امکالہ کرتے ہیں جب ہم مدی کے انجیل کا امکالہ کرتے ہیں مدی کے انجیل اس کا گیارہ بار چپٹر 11 اور اس کی تیرہ اور چادہ چودہ آئیو بھی لکھے ہیں چپٹر 11 برسی 13 & 14 کیونکہ سب نبیوں کیونکہ سب نبیوں اور تولیت نے یوہمنا تک نبوت کی کیونکہ سب نبیوں اور تولیت نے یوہمنا تک نبوت کی اور یہ کس کے بارے میں نبوت کی یسو کے بارے میں اور پھر جب ہم یوہمنا کے انجیل اس کا پانچ ماں باب اس کی انتاریس میں آیت کا امکالہ کرتے ہیں جان 539 تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے ورث 39 says you study these scriptures diligently because you think that in them you have eternal life these are the very scriptures that testify about me تمام یہودیوں کا تمام اسرائیل کا اور تمام دنیا کا یہ ایمان تھا کہ بائبل مقدس میں ہمیشہ کی زندگی ہے it was the faith of jews all natures all his rights that in the bible there is eternal life کتاب مقدس میں ہمیشہ کی زندگی ہے in the bible there is eternal life بائبل مقدس دنیا کے لئے نور ہے this holy bible is light for the world بائبل مقدس دنیا کے لئے زندگی ہے holy bible is light for this world اس پہ ہمیشہ کی زندگی پائی جاتی ہے we found we find eternal life بائبل مقدس زندگی کی رابت آتی ہے this bible lead us towards eternal life that's why Jesus said تم کتاب مقدس میں ڈونڈتے ہو you study the scriptures کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے because you think that in them you have eternal life اور یہ وہ ہے جو میری قوائدتی ہے these are the very scriptures that testify about me بائبل مقدس اور دنیا کی طرح مقدس کتابیں یسو کی قوائی دیتی ہے holy bible and the holy books of all this word اور یسو سے بارے ملتی ہے they tell about Jesus اور اسی لئے بائبل مقدس میں لکھا ہے جب ہم مقاشفہ کی کتاب کا مطالع کرتے ہیں مقاشفہ اس کا پہلا بات اور اس کی تیسری آیت پہ لکھا ہے where we study book of revelations chapter 1 verse 3 it says revelations chapter 1 verse 3 last book of this bible chapter 1 verse 3 it says اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا blessed is the one اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والے اور سننے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت مزدیک ہے and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it because the time is there مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کا کلاب سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں blessed are those who listen word of God and act according to that word مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ sincerely چلتے ہیں blessed are those who sincerely walk with God and مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا ہمیں کو پیار کرتے ہیں blessed are those who faithfully love God Bible مقدس ایک مقدس کتاب ہے Holy Bible is a holy book جو زندگی کی رابطاتی ہے it leads towards return life جو ہمیں مبارک کرتی ہے Bible says they are blessed persons ڈاکا کلاب سننے والوں کو پڑھنے والوں کو مبارک کہتی ہے Bible says who listen read these words they are blessed persons آج اب ہم کہانا کی انجیل اس کا پہنا باب اور اس کی 32 اور 34 آج پڑھتے ہیں when we read John 1 verse 31 32 اور یہانا نے قوائی دی یہانا نے یہ قوائی دی یہانا نے یہ قوائی دی said یہانا نے یہ قوائی دی کہ میں نے روک و کبوتر کی مانت آسمان چے اترتے دیکھا جانا نے یہ قوائی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور میں نے یہ قوائی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے یحنہ نے یہ دوائی دی کہ یہ افتاق بیتا ہے بائبل یہ بتاتی ہے کہ سب نبیوں نے اور توریت نے اور صحیفوں نے یحنہ تک نبوت کی بائبل کہتا ہے کہ جسو مسیح کے بارے میں راتیار کی جائے جب یسو مسیح آ گیا اور یسو مسیح نے اپنی منادی شروع کی جو منادی یحنہ کرتا تھا جو منادی یحنہ کرتا تھا جو منادی یحنہ کرتا تھا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہ ہی نزدی کا گیا ہے جو منادی یحنہ کرتا تھا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہ ہی نزدی کا گیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی جنہوں نے بپتسکا لیا وہ لوگ جو یسو کے ساتھ چلنا شروع ہوئے اور یسو کے شاگیرت بن گئے اور جب یسو مسیح نے اس لیپ دیا گیا اور سلیپ دینے کے بعد جی اٹھا اور جی اٹھنے کے بعد جی اٹھنے کے بعد جی اٹھا جب یسو سی آسمان پر جانے کو تھا وارسیل ° پر جانے کا ویسو سی نہیں ہے اور یسو ہی نے اپنے شاگیرتون سے کہا جی اٹھنے کے بعد جی اٹھنے کے بعد جی اٹھانے کی آئیت اموال پہلا باب اس کی آجوی آیت ایٹھ اٹھ واپس پر pernah بنسی پر Isor 8 لیکن جب دودہ کدسوں پر نازل ہوگا لیکن جب اول قدس تم پر لازل ہوگا تم قوت پاؤگے but you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth یہ تیسا پوائنٹ ہے جو میں بول رہا ہوں یہ تیسا پوائنٹ ہے جو میں بول رہا ہوں یہ تیسا پوائنٹ ہے جو میں بول رہا ہوں یسو نے کہا زمین کی انتہار تک میرے دوا ہوں گے you will be witnessed up to the ends of the world اور وہ لوگ کے یسو کی دوای دینے والے لوگ ہیں the person who witnesses Jesus Christ اور بائبل ہی بتاتا ہے بتاتی ہے کہ روح کو تحتوک پر لازل ہوگا بائبل says Holy Spirit will be upon them اور تم قوت پاوکے and you will be empowered میرے بھائیو اور بیہدوں my brothers and sisters روح القدس آپ شاہب کو چھونا چاہتا ہے Holy Spirit He says you can receive Holy Spirit Jesus wants that everybody should be empowered by the Holy Spirit everybody will get that power so that everybody will be a witness for me everybody will be a witness for me مبارک وہ لوگ ہیں تو یسو کی قوائی دیتے ہیں blessed are those who witness for Jesus Christ ہمیں یسو کی قوائی دینے ہیں we have a witness for Jesus اور جب ہم مکاشوہ کی کتاب کا مطالع کرتے ہیں when we read book of revelation چودہ پوائیٹ ہے the fourth point یسو کی قوائی لگووت کی رو ہے the prophecy the witness of Jesus is soul of prophecy یسو کی قوائی لگووت کی رو ہے for the spirit of prophecy who bears the testimony to Jesus اور یہاں پر لکھے ہے it's written over here میں اسے سجدہ کرنے کے لئے اس کے پاؤں پر گنا at this I fell at his feet to worship him اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر but he said to me don't do that میں بھی تیرا اور تیرے بھائیوں کا ہم خدمت ہوں I am a fellow servant with you and with your brothers and sisters جو یسو کی قوائی دینے پر قائم ہے to hold to the testimony of Jesus خدا ہی کو سجدہ کر worship God یسو کی قوائی نبوت کی رو ہے or it is the spirit of prophecy who bears testimony to Jesus میرے بھائیوں میری بہنوں یسو کی قوائی نبوت کی رو ہے spirit of prophecy is testimony to Jesus اگر آپ اگر آپ یسو کی قوائی دیکھتے ہیں یسو کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں آپ نبی کا دل سہ رکھتے ہیں if you witness about Jesus you are equal to a prophet یاد رکھے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی please remember that prophecy is not finished نبوت ختم نہیں ہوئی it is not vanished بلکہ نبوت جاری اور ساری ہے it is still continue نبوت جاری اور ساری ہے prophecy in continuous process کیونکہ جب ہم افسیوں کی خط کم تعلق کرتے ہیں افسیوں کی خط میں لکھے ہیں کہ جب وہ اسی نے باز کو مبشر باز کو نبی باز کو چرواہ بنا کر دنیا کو دے دیا کلیسیہ کو دے دیا تاکہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے in Ephesians it says he's given to people to the church prophets evangelists teachers pastors so that they can serve this church ضرور ہے کہ ہم یسو کی قواہی پہنے والے ہوں we should be a witness for Jesus یسو کے بارے میں لوگوں کو بتانے والے ہوں about Jesus we have to tell to the people کیونکہ یسو کی قواہی لکوت کی روح ہے because spirit of prophecy is testimony to Jesus اور پھر بیبل کتہ سمیئے بھی بتاتی ہے کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے وہ آپ نے اندر کوئی رکھتا ہے and all the bible and all the bible tells the persons who have son of god by himself by themselves they bear a witness کیا آپ کا ایمان ہے کہ یسو مسیح آپ کے اندر ہے کدا کا بیٹا آپ کے اندر ہے do you have this faith that Jesus Christ son of god is within yourself کس کس کا ایمان ہے کہ یسو مسیح آپ کے اندر ہے یسو مسیح آپ کے اندر ہے خدا کا بیٹا آپ کے اندر ہے who knows and who have this belief that Jesus Christ کون کونی مہر رکھتا ہے کہ یسو مسیح آپ کے اندر ہے جب یسو مسیح آپ کے اندر ہے کہ خدا کا بیٹا آپ کے اندر ہے تو آپ کے اندر یسو کی گواہی ہے whenever son of god is in you you are a witness hallelujah جب یسو مسیح آپ کے اندر ہے خدا کا بیٹا آپ کے اندر ہے تو آپ کے اندر یسو کی گواہی ہے آپ کے اندر ہے یسو کی گواہی ہے اگر آپ یسو کی گواہی دیتے ہیں یسو کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں تو آپ نبی کا درجہ رکھتے ہیں when Jesus is in you you are a great witness you are a prophet and you make prophecy of this witness in the world Bible میں سکھاتی ہے کہ یسو کی گواہی نبوت کی روح ہے Bible teaches us spirit of prophecy is testimony to Jesus دامدہ اپنے کلام کی پڑھے اور سنے جانے کی مصیلہ سے ہم سب کو برکت بک سے آمین May God bless through this word of God Amen مصیلہ سے مصیلہ سے مصیلہ سے مصیلہ سے مصیلہ سے مصیلہ سے